بھارت میں اندوشواس کے قارن آدھے سے زیادہ بچوں کا علاج سہیں سمائے پر شروع نہیں ہو پاتا ہے میں بھائی سال کی تھی تو جب میں کھلتے 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 اچانا گر گئی تھی تو پھر گرنے کے بعد کچھ نورمل کی ایک تھی بچیں گر جاتے ہیں تو میرے ممہ پاپا نے اٹھا کے مجھے ویسی تیٹ کر دیا اور لیکن اس کے بعد میرے پیروں میں درد ہونے سٹارڈ ہوا تھا تو دیرے دیرے تیج ہونے لگیا اتنا تیج ہونے درد ہونے لگیا کہ کوئی نہ کوئی پیر دبانے کے لیے ہونا چاہیے تھا یا تو ممہ یا پاپا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے تھا اس کے بعد پورے مثورہ آگرہ ہر اس میں میرا پیروں کا درد کا ٹریٹمنٹ چلا پیروں کے درد کے ٹریٹمنٹ کے بعد میرے بیک سائیڈ پہ ایک پھوڑا نکلا تھا چھوٹا سا تھا لیکن وہ پھوڑا بھرتے بھرتے لائک اتنا ایک بول کی طرح ہو گیا تھا اس کا بھی ٹریٹمنٹ چلا پورے آگرہ مثورہ میں لیکن کوئی سب لوگ ہوپ لیس ہو جاتے تھے کوئی بھی ہوپ ہی نہیں رکھتا تھا بس اب یہ کہتے تھے کہ اس کا ایلائڈ ہوگا تو اینس دلی میں ہی آی کر ہوگا تو پھر میرا ممہ پاپا مجھے اینس میں لائکر آیا ہے وہاں پہ پہلے میرے ٹیسٹ ہوئے تھے کیونکہ وہاں پہ دوائیاں پہلے نہیں دی جاتی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے بات پورے پروسیزر کے بات دھوائیاں اور ٹریٹمنٹ اسٹار ہوتے ہیں تو ٹیسٹ کے بات بتا پڑا کہ کینسر ہے میں تو کافی چھوٹی تھی مجھے کیا ہو میں ڈھائی سال کی تھی تو میرے ممہ پاپا کو پتا پڑا اس کے بات میری کیمو تھرپی ہوئی تھی اس کے بات بال بغیرہ تلے جاتے ہیں وہ چھوئی تھی اس کے بات میرا آپریشن ہوا تھا میرا نام ربی ہے میں تھارہ سال کا ہوں اور مجھے ایلل بلڈ کینسر ہوا تھا جب میں تیرہ سال کا تھا اور میرا ٹریٹمنٹ ایک سال چلا اور پھر اس کے بات میری پڑھائی میں دو سال کا گیپ ہو گیا اسی کی طرح جب میرا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا تو بلڈ کی بہت کمی تھی بلڈ کا تو چلو ہم نے کیسے نہ کیسے کرا بٹ اس کا علاج بہت مہنگا تھا گھر والوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے میرا گاؤں ہے جلہ پرتاگوگا آرین سروج جن کی ورطمان میں عمر کیول چار سال ہے ان کے پتا سے بات کر کے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ کینسر کی وجہ سے آرین نے اپنی ایک آگ پوری طریقے سے کھو دی ہے فکر میں یہ نہیں ہے آپ نے یہ بہت سمجھے ستاقیے آپ نے یہ بات سنننی چند آپ نے یہ بات سنننے کیا ہے میں بہت سلس من شراد ہوں صرف بہت سننے کیا ہے آپ نے کہا کہ آئیے آپ میرا سوال مکلا آپ یا آپ کی مجھے آپ کی مجھے آپ بہت سوال ایک سوچ ہے کہ اگر بندے کو کینسر ہے تو یہ آگے اپنی لائف میں کچھ نہیں کا سکتا جیسی کہ ہماری نوکر نائٹک میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک بچے کو کینسر ہوا تو اس کو سکول میں انمیشن نہیں ملتا کچھ کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ان کو جاپ کو کرنا ہے بٹو لوگ اپنی اس ڈیاغنوز کے وجہ سے نہیں کر پاتے اور کچھ لوگ کینسر سنتے ہی ہمیں دھکانا چاہتا ہے کہ ہم تم سے بات نہیں کرتے تو میں کینسر ہے اگر ہمیں بھی ہو جائے گا تو یہ سب اندھر وشفاظ اندھر میں پھیلا ہوا ہے اگر ہمیں دھکانا چاہتا ہے اگر ہمیں دھکانا چاہتا ہے یا آج آپ سبھی کو کینسر سے جوڑی کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں ہمارے شریر میں تیشوز کا کچھ خاص کام ہوتا ہے نورملی ہر تیشوز ویدھی پوروک ویبھاجیت ہوتی ہیں یا ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں جب یہ گھس جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ مر جاتی ہیں اور نئی تیشوز ان کی جگہ لے لیتی ہیں کینسر تب ہوتا ہے جب یہ تیشوز بے کابو ہو کر بڑھنے لگتی ہیں کینسر تیشوز اپنے آپ بڑھتی جاتی ہیں اور نئی تیشوز کو جنم دیتی رہتی ہیں وہ سامانی تیشوز کو دبا دیتی ہیں اور ان سے زیادہ بڑھنے لگتی ہیں کینسر کے روگ کو لے کر بہت ساری غلط بھاونائے لوگوں میں فیلی ہوئی ہیں جیسے کینسر کے روگی کے ساتھ بیٹھنے سے کھانا کھانے سے ان کے ساتھ رہنے سے ان سے بولنے چالنے سے کینسر فیل سکتا ہے پر یہ سوچ بلکل بھی غلط ہے کچھ پرکار کے کینسر ایسے ہوتے ہیں جو کی بیکٹیریا اور وائرس سے فیلتے ہیں جیسے کی ہیومن پیپیلوما وائرس جس سے بچے دانی کے موہ کا کینسر ہوتا ہے ایبسٹین بار وائرس جو کی نیزوفیرنجیل اور پیٹ کے کینسر کو جنم دیتا ہے ہیپیٹائٹز بی اور ہیپیٹائٹی سی وائرس جو کی لیور کے کینسر کا قارن ہوتا ہے یہ سارے بیکٹیریا اور وائرس سے ہونے والے کینسر بھی تب ہی فیلتے ہیں جب کسی کینسر والے مریض کا کوئی انگ کسی دوسرے مریض کو لگایا جائے جسے ہم اورگن ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں یا کینسر روگ گرسیت ویکتی کا خون دوسرے مریض کے خون میں ٹرانسپر کیا جائے یا سنکرمیت سوئی کا پریوک کیا جائے ان سب تتھیوں سے یہ سپشت ہوتا ہے کہ کینسر ساندھ بیٹنے یا باتچیت کرنے سے نہیں فیلتا کچھ لوگوں کی سوچ یہ بھی ہے کہ کینسر کے اپچار کے دوران روگی سامان نے گتیویدھیوں میں بھاگ نہیں لے سکتے پرندو ایسا بھی نہیں ہے یہ روگی کچھ سمیہ کے لیے ہی اسپتال میں داخل کیے جاتے ہیں یہ مریض اپنے دن بردی دن کی گتیویدھیوں کو ساتھ ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں کینسر کے علاج کے دوران یہ مریض اپنا روزگار جاری رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے وہ ساماجی کاریوں میں بھی بھاگ لے سکتے ہیں کینسر کے روگی بھی ہماری طرح ہوتے ہیں انہیں بھی پیار اور اپنے پن کی ضرورت ہوتی ہیں ان سے بھی دوستی کریں ان کے ساتھ بیٹھیں کھانا کھائیں اور بھرپور پیار دیں تاکہ وہ بھی ہماری طرح جیون کا آنند اٹھا سکیں ریسرچ کے مطابق یہ پایا گیا ہے کہ لوگوں میں کینسر کی پرتی جاگرکتا نہ ہونا اور پریوار کی گمزور آرثک ستی کینسر سے موت کا مکہ کارن ہے ایسے میں کینکٹس انڈیا جیسے کئی انجیوز اور اورگنائزیشن سامنے آئے ہیں جن کا ادیش کینسر کی پرتی جاگرکتا فیلانا اور سوائیورز کی مانسک ایوام آرثک روپ سے مدد کرنا ہے اورگنائزیشن کے بارے ہی میرے مامی پاپو کو پہلے پتا پڑھا تھا کیونکہ وہاں پہ ان کا کیمپس لگتا تھا وہاں پہ جان کر رہی ہیں میرے مامی پاپا کو ملیں پھر وہاں سے ان کو پتا پڑھا کہ کینکٹس اورگنائزیشن بچوں کی پڑھائی کے لئے ہیلپ کرتی ہے تو انہوں نے وہاں پہ مجھے جوائن کروایا اور جب ہی سے ہم جوائن ہیں اور کینکٹس ہماری مدد کر رہی میں کینکٹس سے کیسے جوڑا جب ہم دلکھ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جیسے ڈاکٹر ہمیں ڈاکٹر کر دیتا ہے کہ ہمیں کینسر ہے تو ہماری فائننشل کو دیکھ کے وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ انجیوز کے ہر ڈاکٹر کے ساتھ کریکٹ ہوتے ہیں تو جیسے کہ وہ فائننشل دیکھ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ بہر بھار کینکٹس کا انجیو ہے یہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے تو پھر ہم نے کینکٹس سے میں جا کے مدد لی تو انہوں نے ہمیں ہیلپ کری ہماری جو میڈیسنز جو ہفتے میں تین بار لگتی تھی لومنس جو دو ہزار روپے کے آتی تھی تو اتنا تھا وہ تھا نہیں پیسا تو یہ لوگ ہمیں اس مہنگی دوائیاں پروائیٹ کراتے تھے بس اپنے چیلیوٹ پر اپنے مامے پاپا کو کرنا ہے ہماری شا کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا ساتھ دیا اتنی ساری پریشانیاں جھلی اپنی لائف میں ان کو ایک ایک سموزا کھا کے لانا پڑ داتا کیونکہ ہوسپیٹر میں ٹائم نہیں ملتا تھا بلکل بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا تھا کبھی کبھا تو کچھ بھی نہیں گھاپا تھے اور ہمیں رہنا بھی ایسی پڑھتا تھا کیونکہ نہیں ہمارا یہاں کوئی گھر تھا نہ کوئی رشتے دار ہمیں ایسی فوتپات پر یا پر ایسی رہتے تھے کیونکہ مسرہ کافی دو رہا ہے روڈ روڈ نہیں جایا سکتا اور مجھے کم سے کم ٹین چار دن لگ جاتے تھے ایک ٹیسٹ میں اسی لئے میرے ممی پاپا نے بہت پریشانیات کہیں ہیں میں کافی چیزیں کتھک بھی سیکھتی ہوں ڈانس بھی کرتی ہوں اور پڑھائی میں بھی میری اجمال مطلب ہم مجھے ہر چیز میں انٹریشن ہے میں اب بلکل نورمل لائے جیرے ہیں میں نے جتنی بھی پرابلمز آئی ہیں ایک چیز میں نے اپنی رائف میں سیکھ لی تھے کیونکہ میرے کو دوکٹر نے بول دیا تھا کہ تمہارا لاسٹ چیز ہے ہم بس کوشش کر سکتے ہیں مطلب ہوں تو میں اپنی رائف کو ہمیشہ ہیپینس کی طرح جلیتا ہوں ہمیں سب کچھ جاتا ہوں چاہے کتنی پرابلمز ہیں تو اس سے ایک موٹیویشن ملتا ہے اور مجھے کچھ دیکھ کے دوسری جو سبائیوز انہیں بھی موٹیویشن دیتی ہیں سبائیوز سبائیوز مطلب 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 موسیقی